روش میں آئی اور موسیٰ کی بہن سے کہا دریا کے کنارے کنارے چلتی رہے دیکھ تیرا بھائی کہاں جاتا ہے دیکھ یہ صندوق کہاں جاتا ہے دیکھ میرا نور نظر میری آنکھوں کا نور کہاں جاتا ہے سبر کرتی رہے دیکھتی رہے کہاں جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں فرشتوں سے کہہ دیا اے میرے فرشتوں ادھر سے موسیٰ کی ماں بھی نظر رکھ رہی ہے میں بھی رکھ رہا ہوں جاؤ تم بھی دریا کے کنارے کنارے چلو اور دیکھو ہماری قدرتوں کو ہم اپنے موسیٰ کو کام پوچھاتے ہیں چلتے چلتے صندوق چلتا رہا این قرآن یوں کہتا ہے کہ آگے چل کر دریا کے کنارے فرون کا درباہ تھا فرون کا محل تھا بادشاہ دریاؤں کے کناروں پہ محل بنایا گرتے تھے صبح سہری کا وقت تھا فرون اپنے محل سے نکل کر دریا کے کنارے پہ چہل قدمی کر رہا ہے باڈی گارڈ بھی ساتھ ہیں پولیس بھی ساتھ ہیں فرون کی بی بی بھی ساتھ ہیں بہتا ہوا دریا میں صندوق نظر آیا اور چلتے 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 محل کے گیٹ کے ساتھ فرشتوں کے دریئے جو اللہ نے لگوایا ہے پھرون نے صفائیوں سے کہا اس صندوق کو پکڑو اور کھولو کئی ایسا تو نہیں اس کی اندر کسی نے بم رکھ دیا ہو جو میرے محل کو گرانے آیا کسی نے کچھ رکھ دیا ہو جو میری جان کو نقصان دینے آیا صندوق اٹھایا گیا ڈرتے 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 کھولا گیا مامیس پوڈلز کے لوگ بلائے گئے دیکھو مم تو نہیں پھٹ جائے ڈرتے ڈرتے جب تو دیوں نے صفائیوں سے صندوق کا دروازہ کھولا اندر نظر پڑی جسرے چودوی کا چاند چمک رہا تھا چمکنے والا رو بھی نہیں رہا گیڑیاں ہل رہی ہیں پاؤں ہل رہا ہے جبان سے مسکر آ رہا ہے آنکھیں کھلی بھی ہیں چہرے پہ نظر آ رہا ہے خدا کا لادلہ کوئی نبی ہے اتنا سوڑا اتنا سوڑا فونیوں نے نکالا بادشاہ کے سامنے ہستے ویلائے بادشاہ جی صندوق سے بچہ نکلائے بادشاہ نے بھی جب چہرے کو دیکھا خوشی سے گود میں اٹھایا ماتھے کی بوسے دینے لگا بوسے دے کے پھر دل میں خیال آیا کہیں یہ بچہ وہ نہ ہو جو میری بادشاہی کے لیے خطرہ بنے گا سپاہیوں سے کہنے لگا لے لو لے لو صندوق میں ڈال دو دریا میں ڈال دو کہیں ایسا نہ ہو وہ نجومیوں والی بات یہ بچہ وہی ہو جو میری بادشاہی کے لیے خطرہ ہو ادنے میں بی بی پاس آئی اور قرآن بی بی کا بھی ذکر کرتا ہے فرما يضرب اللہ مسلا لیلذین آمنوا مراس فرعون اذ قالت رب ابن لی لندک بیتا في الجنہ ونجدی من فرعون واملی ونجدی من القوم الظالمین اے میرا نبی محمد سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس ایمان والی اور اپنی کہانی بیان کرو جس کا خامد بڑا ظالم تھا بڑا جابر تھا بڑا کافر تھا جو میرا مطابلہ کرنے پہ آیا جس کو میں نے پانی میں در کر دیا لیکن میری قدرتیں دیکھو اس کا خامد تو میرا مقابلہ کرنے والا میں دینے پہ آیا تو میں اپنا مقابلہ کرنے والے کی بیوی کو ایمان دے اور ایمان بھی اتنا پکا پکا دیا پکا دیا آپ کے میرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر مجھ تک پہلے جتنے زمانے گزرے اللہ فاق نے جتنا ایمان آسیا کو دیا اس کا نام آسیا ہے اور جتنا اللہ نے ایمان حاجرہ کو دیا جتنا ایمان اللہ نے سارا کو دیا جتنا ایمان اللہ نے عیسیٰ کی اممہ مریم کو دیا اللہ فاق نے اتنا ایمان ان چار عورتوں سے دیادا پرانی عورتوں میں کسی کو نہیں دیا اور فرمایا جب میرا زمانہ آیا تو سن لو اب قیامت تک میرے زمانے میں اللہ نے جتنا مقام میری بیوی ایسا کو دیا کسی کو نہیں دیا ختیجہ کو دیا میری بیٹی فاطمہ کو دیا اللہ نے پھر میری امت میں کسی عورت کو اتنا مقام نہیں دیا جتنا اللہ نے ان تین عورتوں کا دیا اللہ فرماتے ہیں میرا نبی اس عورت کی کہانی کو بیان کر یہ وہ عورت ہے جو پھران کے ساتھ کھڑی ہے سندوق میں ہستے ہوئے بچے کو دیکھا آجب پھران نے خوجیوں کو واپس کر دیا سندوق میں ڈال دو وہ عورت کہنے لگی لاؤ مجھے تو دکھاؤ میں بھی دیکھوں کیسا بچائے گود میں جو لیا موسیٰ کی جبین دیکھی پیشانی دیکھی ناک دیکھا نقشہ دیکھا اور حضور علیہ السلام نے پھروایا وہ بے اولاد تھی اللہ نے اولاد نہیں دے رکھی تھی جب موسیٰ جیسے نبی کا چہرہ دیکھا اپنے خامن کی طرح موں کر کے کہنے لگی بیٹا ہمارے گھر کوئی نہیں تیری بادشاہی کو کون چلائے گا فکر کر لے کتنا اچھا ہو کہ ہم اس کو بیٹا بنا کر گھر رکھ لیں پا لیں گے تیری آنکوں میں بھی نور آئے گا میرے دل میں بھی تھندک آئے گی یہ سرور بن جائے گا اس بچے کو گھر رکھ لیں انکار کو کرتا رہا بہت انکار کیا لیکن آخر بڑے لوگ بیوی کی بات کو مان جاتے ہیں اور ادھر سے آسمان والا بھی سمان کر رہا تھا آخر مجبور ہو کر بیوی کو کہنے لگا تُسی عورتہ مکر تے بڑا کر دیا ہو خامدنو منانتے آوتے سب کچھ منا لیں دیا ہو چلو میں تیری بات کو مانتا ہوں لے جائے اس کو گھر رکھ لیکن ایک بات یاد رکھ میری تار کھڑک رہی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ بچہ وہ ہوگا جو میری بادشاہی کے لیے خطرہ بنیں آسیہ کے دل میں اللہ نے فوراں ڈالا اے آسیہ بات کر یہ تو ڈر رہا ہے تو پالنے کی اجازت لے رہی ہے میں اس گھر میں اس کو پالنا چاہتا ہوں جا ایک سرخ رنگ کا یا کونک کا پتھر لا وہ اس کی ہچے لی پہ رکھ دے دوسری طرف سے آگ کا انگارہ لا وہ بھی اس کی ہچے لی پہ رکھ دے ماسوم بچے کو کیا پتا یہ یا کونک ہے یہ آگ کا انگارہ ہے امتحان ہم کرا دیتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی بہانے پھر ان کے گھر میں پل جائے حضرت موسیٰ کی بچپن کے اسی دن میں ہچے لی پہ یا کونک رکھا گیا انگارہ رکھا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روکا بلکہ بعض کتابوں میں آیا کہ جبریل آئے جبریل نے موسیٰ کو حقوسہ کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا اے اللہ کا کلیب یا کونک کا پتھر نے اٹھا آگ کا انگارہ اٹھا اور زبان پہ رکھ دے کے میرا اللہ چاہتے ہیں آج آگ کا انگارہ تیری زبان پہ آ جائے اور ہمیشہ کیلئے تجھے گھر میں پالنے اور رہنے کی جائے موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا زبان پہ رکھا زبان جل گئی اب اس بات کو بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی زبان جلی بولنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی تھی اس لیے کہ زبان جل گئی تھی بچپن میں جب اللہ نے نبوت دے کر کہا کہ پھر ان کے دربار میں جا کر میری خدائی کا اعلان کر تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اللہ میں نے بولن میں تکلیف ہوتی ہے تیجو یاد ہے انگارہ تھی تو میری زبان تھی رکھوا دیتا چی میں نے بولن میں تکلیف ہوتی ہے ایسی مجھے جبان دے پھر ان کے دربار میں جاؤں تیری توحید کا اعلان اتنا ساف پھروں نہ میری زبان رکے نہ ان کے کانوں میں میری بات جانے سے رکھ سکتے بہانہ مل گیا ہے کچھا رکھ لو گھر لے آئے جنیوں سے گھر کو بڑھ دو خوشیاں ہو رہی ہیں بادشاہ کے گھر میں بچا شام بیلے انہاں فکر ہوئی ہے بچہ دودھ کھان سے پھر اے فیڈن تے اس بیلے آئے کوئی نہیں سمتے بوتلاں ڈبے آئے تو دے دے آئے کوئی نہیں سمتے اے تیاز پر جسی ایسی پی پی کے جڑے کمزور ہوئے ہیں اب پھرون کی اس بیوی کو فکر ہوئی کہ بچہ دودھ کس کا بھی ہے علماء نے لکھا گائے کا لایا گیا موسیٰ نے نہیں پیا بکری کا لایا گیا نہیں پیا اونٹنی کا لایا گیا نہیں پیا فیرون کی اس بیوی نے اپنی چھاتی سے لگایا دودھ نہیں پیا دائیاں منگائی گئیں بچوں والی عورتیں منگائی گئیں ہزاروں عورتوں نے موسیٰ کو گود میں اٹھایا موسیٰ مو نہیں کھولتے بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ کھولنے نہیں دیکھتے موسیٰ کیا پیکتے وہ لوگوں پینے اے میرا موسیٰ مو کو بند کر اللہ میں آنکھیں اُن کروں فرمایا میں اپنے وعدوں کا پکھا ہوں موسیٰ موسیٰ کھولتا ہے